ہارٹ اوف ایشیا کانفرنس شرکہ کا قوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق علاقائی سلامتی و خود مختاری کے اصولوں پر کاربند رہنے اور دوسرے ممالک کے معاملات میں مداقت سے گرے اس پر اتفاق امریٹسر میں ہونے والی کانفرنس کے مشتر کا اعلامی میں کہا گیا ہے کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے رکن ممالک تعاون کو فروغ دیں الزام تراشی کے بجائے خطے میں تنازیات کے پرامن حل کے لیے اقتامات کیے جائیں پاکستان نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنری پر بھارتی جاریت کے باوجود ہارٹ اوف ایشیا کانفرنس میں شرکت کی مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا کانفرنس سے خطاب پاکستان دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مربوط کوشش کر رہا ہے نئی دلی میں تاینات پاکستانی ہائی کمرشتر عبدالباسد کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کو بھی ان صداد دہشتگردی کے لیے کام کرنا ہوگا کوئی اپنی ذاتی خواہش پر وزیر آزم نہیں بن سکتا آئندہ انتخابات میں عوام جسے چاہیں گے منتخب کریں گے وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی سیاست میں نئے ہیں وزیر آزم نواز شریف سے رہنمائی حاصل کریں بلاول بھٹو زرداری نے چار مطالبات دوہراتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو سسسا اس دسمبر کے بعد دمہ دم مست قلندر ہوگا خانانی اینڈ کولیا ایکسچینج کمپنی کے مالک جاوید خانانی کراچی میں زیر تعمیر امارت کی آٹھویں منزل سے گر کر جا بھاق پولیس نے واقعے کو خودکشی قرار دے دیا